موسیقی کرم جوہر کی فلم ایدل ہے مشکل کی ریلیس پاس آ رہی ہے اور ایسے میں ویوادوں کے سنکٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں لیکن اس فلم کی سٹار کاسٹ نے اس پر ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے سٹار کاسٹ اس ویروت سے کتنے ایفیکٹ ہوئے ہیں اس پر بھی ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن حال ہی میں ڈیریکٹر ایان مکھر جی کا کہنا ہے کہ رنبیر ایدل ہے مشکل کی کانٹروورسی کو لے کر ان دنوں بہت پریشان ہے ایمنیس نے تھییٹر مالکوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر ایدل ہے مشکل کی سکریننگ کی گئی تو وہ توڑ فوڑ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ایسے میں فلم کی سٹار کاسٹ سے لے کر تھییٹر مالک بھی پریشان ہے مامی ممبئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے دوران ایان مکھر جی نے بتایا رنبیر ان دنوں بہت ٹینشن میں ہے ویسے فلم سے جڑے سب ہی لوگ پریشان ہیں کیونکہ ابھی تک چیزیں تیہ نہیں ہو پا رہی ہیں یہ سب لوگ بہتر ہونے کی امید لگائے بیٹھے ہیں ادھر ایکٹریس رچہ چڈھا نے بھی ایدل ہے مشکل کو لے کر ہو رہے ویروت کوگل اچھے رایا انہوں نے کہا اگر ایک فلم پر بین لگانے سے آتنکواد ختم ہو سکتا ہے تو ہم کئی اور فلموں پر بھی پرتیبند لگانے کے لئے تیار ہیں لیکن ایسا نہیں ہونے والا یہ سب ہی جانتے ہیں فلم ان ٹیلیویزن پروڈیوسرز گلڈ آف انڈیا کے ادھرکش مکیش بھٹ نے گروار کو کیندری گریمنتری راجنات سنگھ سے ملاقات کی جنہوں نے انہیں کرن جوہر کی فلم ایدل ہے مشکل کی سرکشت ریلیز کیلئے بھروسہ دلائیا بتا دے کہ ایمینس کا کہنا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی فلم مہاراشت میں ریلیز نہیں ہونے دیں گے جس میں پاکستانی کلاکار کام کر رہے ہیں کرن جوہر کی فلم ایدل ہے مشکل میں پاکستانی کلاکار فواد خان نے ایک مہتپون کردار نبھایا ہے ایمینس کا کہنا ہے کہ فلم سے فواد کا کردار ہٹایا جائے تب ہی اسے ریلیز ہونے دیا جائے گا لیکن کرن کے لئے ایسا کر پانا اب شاید سمبب نہیں اس لئے انہوں نے آگے سے اپنی فلم میں پاک کلاکاروں کو کاسٹ نہ کرنے کی بات کہی ہے